اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ تو آج ہم آئے ہیں اپنے بیٹے کی جو ہے گریجوشن سیرمنی ٹوئر کلاس کی گریجوشن سیرمنی میں آئے ہوئے ہیں یہ ہے انٹرنیشنل انیل سکول جدہ ہے تو سیرمنی شروع ہو گئی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں آڈوٹوریم کی طرف ایک طرف وائز ہیں ٹوئر کلاس کو اور ایک طرف گلس ہیں اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جگہ ملتی ہے یا ہم لوگوں کو پورا ٹائم کھڑے ہو کے ہی دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ آڈوٹوریم پورا فل ہے اور بلکل بھی کہیں بھی پلیس نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں شاید کہیں پر جگہ ہم لوگوں کو مل جائے ہم لوگوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اتنا لمبا پروگرام جو میں کھڑے ہو کے ہی دیکھنا پڑے گا اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس تیا میں جس تیا میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا 5 0 4 0 days ago we stepped into this chapter not knowing what we are after 5 0 4 0 days have all gone down and here we are in our purple gowns 5 0 4 0 days ago we cried because we didn't when my father rushed from work at 4 in the morning on february 3rd 2003 to this very auditorium looking for an admission slip for his youngest daughter to get into this prestigious school where he sent his first two children there is always a light at the end of the tunnel and also what miss rainy said i found it quite interesting so my introductory part of the speech was about how lucky all of you are here imaas mohamad fun loving boy represented school in clusters and nationals he aspires to become entrepreneur he admires his dad he is his role model he is his role model piyush shahna represented school cricket team he wishes to become a politician just like his father his father is his role model mohamad ibrahim sheikh aims to pursue computer science engineering his father is his role model mohamad aman aspires to pursue engineering his brother is his role model with an athletic mindset aims to pursue a career in medical field sara shifna mohamad so now we'll come out we'll come out because the time we have been here a program is running under and how long the time it is the video is coming out but now we have seen this video so I am showing you through this story here in the shots we will see here the tweens and teachers we will see here food and eat all children enjoy انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب بچے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں سیلیبریشن کر رہے ہیں پروگرام کافی لمبا اور دیر تک جاتا تھا تو اس کے لئے اب ہم لوگوں کو بھی بھوک لگنے لگی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا چلیں دیکھیں کیا کیا سٹال میں لگا ہے کیا کیا ہے تو کچھ کھایا جائے تو اب ہم اس سٹال پہ آگئے ہیں جس پہ دوسرے والے بیٹے میرے جو فواز ہیں وہ اس سٹال پہ ہے فرنچ فرائز سرف کر رہے ہیں یہ کھانے پینے کے ان لوگوں نے بہت سارے آئیٹمز رکھیں ہیں آئسکریمز ہیں کولڈنگز ہیں چپس ہیں سموسے ہیں چائے بھی ہے اور کافی سارے آب ہی آپ کو میں دکھاؤں گی کتنے سارے لوگوں نے رکھے ہیں رس گھلے سموسے چار سب کچھ ہے یہ دیکھیں ادھر پیسا ہے اور سینڈیچز وغیرہ بہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں رس گھلے رکھیں ہیں اسکول بھی جو ہے کافی بڑا اسکول ہے کافی بڑے ایریے میں بنائے یہ دیکھیں کافی بڑا اسکول اور یہ دیکھیں جو آپ کو سامی دکھ رہے ہیں یہ اتنی ساری کافی بہت ساری بسے ہیں وہ سب ایک سائی پہ کھڑی ہوئی ہیں موسیقی 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 تو سارے بچے جو ہے سب گاڑیاں ریٹ پہ نکالتے ہیں اور سب ایک ساتھ جو ہے ملکے سب ایک ساتھ لائن سے ڈرائیو کرتے ہیں اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ بھی رات میں جو ہے باری باری سے شارٹ ڈرائیو پہ گئے کیونکہ گاڑی میں صرف دو سیٹر ہی ہے تو اس لیے سب لوگ ایک کر کے شارٹ ڈرائیو کرتے لگے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ لائک شیئر کر دیئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیئے گا تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے نیکس ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ